اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ پرائیوٹ کمپلینٹ ہے پرائیوٹ کمپلینٹ کے ذریعے بھی لا کموشن میں لائے جا سکتا ہے لا کموشن میں لانے کے لیے جو کسی بھی اگریڈ پرسن کے پاس پہلی ریمڈی ہے وہ ریجیسرشن آف ایف ای آر ہے جو کہ سیکشن ون فائی فور سی ار پی سی کے تحت ہوتی ہے اگر کسی طرح ایسا جو کنسرن جو ہے وہ ایف 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 دج کرنے سے ریلکٹنڈ ہے تو پھر اگریڈ پرسن کے پاس جو سیکنڈ ریمڈی ہے وہ بائیس اے بائیس بی سی ار پی سی ہے اس کے تحت وہ فاضل ایکس افیشی جیسا پیس کے پاس کمپلینٹ فائل کرے گا اور ریجیسرشن آف ایف ای آر کی آرڈر حاصل کرے گا لیکن اگر کسی طرح وہ ریجیسرشن آف ایف ای آر کی آرڈر حاصل کرنے میں کام رہتا ہے تو گریڈ پرسن کے پاس جو تیسری اور آل ٹائم ریمڈی جو ہے وہ پرائیوٹ کمپلینٹ کی ہے مراج کا موضوع بھی پرائیوٹ کمپلینٹ ہے ہم پرائیوٹ کمپلینٹ کے تمام فیچرز آپ کے سامنے ون بائی ون کر کے رکھتے ہیں کہ پرائیوٹ کمپلینٹ ہے کیا یہ کس طرح ایڈمنٹ ہوتی ہے یہ کس طرح ڈسمس ہوتی ہے ایڈمنٹ ہونے کے صورت میں ملزم کے پاس کیا ریمڈیز ہیں اور ڈسمس ہونے کے پاس جو کمپلینٹ ہے اس کے پاس کیا ریمڈی ہیں اور پھر اس کے بعد ان دونوں کا یعنی کہ پرائیوٹ کمپلینٹ کا اور چلان کا ٹرائل جو ہے وہ کس طرح ہوگا یہ ہم آپ کے سامنے آج تفصیل کے ساتھ رکھتے ہیں سیکشن ٹو ہنڈر سی آر پی سی کے تحت کوئی بھی اگری پرسن جس کی پولس نے ایفف یا دج نہ کی ہو اور پھر بائی سے بائیس بھی اس کو کوئی مناسب حکم نہ ملا ہو تو پھر وہ سیکشن ٹو ہنڈر کے تحت پرائیوٹ کمپلینٹ فائل کر لے گا پرائیوٹ کمپلینٹ ہے یہ اس مجسٹیٹ کے پاس پیش کی جاتی ہے جو کہ کمپیٹنٹ ہو پرائیوٹ کمپلینٹ سننے کا اگر آپ نے کسی ایسے مجسٹیٹ کے سامنے پرائیوٹ کمپلینٹ فائل کر دی جو کہ اس سٹوری کے مطابق جو کہ اپنے اپنی پرائیوٹ کمپلینٹ میں لکھی ہیں وہ مجسٹیٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے اس کو سننے کا تو پھر وہ آپ کو واپس کر دے گا اور اگر وہ مجسٹیٹ کمپیٹنٹ ہے اہل ہے اس کی یہ جوزدیکشن میں ہے تو پھر وہ اس کو انٹرٹین کرے گا اور پھر اس کو فردر پرسیڈ کر لے گا جیسے ہی پرائیوٹ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو جو مجسٹیٹ کے پاس مجسٹیٹ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کمپلینٹ کا اور اس کے پاس اس کے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی گواہان ہیں ان کا بیان روکارڈ کرے گا ان بیان کو ہم کرسری سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں سرسری شادت بھی کہتے ہیں اور اگزیمنیشن بھی کہتے ہیں جیسے ہی وہ بیانات ساری ریکارڈ ہو جائیں گے تو فاظر مجسٹیٹ صاحب جو ہیں وہ گواہان کے کمپلینٹ کے اس کے اوپر دستت لیں گے اور پھر اپنے بھی دستت کریں گے اور اگر وہ کمپلینٹ جو ہے وہ ٹرائبل بائی سیشن کوٹ ہے تو فاظر مجسٹیٹ صاحب جو ہیں وہ بیان ریکارڈ کیے بغیر ان کو جو ہے وہ سیکشن ون نائنٹی ٹو کے تحت اس پرائیوٹ کمپلینٹ کو فاور کر دیں گے فاظر سیکشن جائج کے پاس سیکشن جائج صاحب جو ہے وہ اس کی خود سماعت کر سکتے ہیں یا کسی بیڈیشن سیکشن جائج صاحب کو بیج سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پرائیوٹ کمپلینٹ جو ہے وہ کسی کوٹ کی طرف سے دائر کی گئی ہے یا کسی پبلک سرونٹ کی طرف سے دائر کی گئی ہے جیسے کہ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہو گیا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو گیا الیکشن کمیشنہ پاکستان ہو گیا یا کسی بھی ایسے پبلک سرونٹ کے طرف سے پیش کی جاتی ہے جو کہ اپنے دارے کے بحاف کی اوپر پرائیوٹ کمپلینٹ فائل کر آئے تو اس صورت میں پھر مجسٹیٹ یا سیکشن کورٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر جو ہے وہ گواہان کے بیانات رکار کریں اس کمپلینٹ کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک درست کمپلینٹ فائل کی گئی ہے اس کو آگے جو ہے وہ پرسیڈ کر دے گا اور ایس پرلا جو ہے وہ پھر اس کو سمن کرے گا سمن کرنے کے بعد شاہد تین رکار کرنے کے بعد پھر دیکھئے گا کہ وہ کیا وہ کمپلینٹ جو ہے وہ ٹیو ہے یا نہیں ہے لیکن اس میں وہ اگزیمٹڈ ہے کہ اگر کمپلینٹ جو ہے وہ کسی کورٹ کی طرح سے فائل کی گئی ہے یا پبلک سرونٹ کی طرح سے فائل کی گئی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کی کرسری سٹیٹمنٹ ہے وہ رکار کی جائے اور اگر کسی مجیسٹیٹ صاحب نے کرسری سٹیٹمنٹ رکار کر لی ہے اور وہ کیس جو ہے وہ سیشن جائی صاحب کو بیج دیا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ سیشن جائی صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے کرسری سٹیٹمنٹ رکار کریں دوبارہ سے گوہانکوری اگزیمن کریں پھر جو آرڈی اگزیمنیشن ہو چکی ہے اس کے اوپر ہی لائے کرتے ہو اس کو فردت پروسیڈ کیا جائے گا اب چند باتیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں کمپلینٹ کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پولس سے رجوع کیا ہو اگر کسی اگریف پرسن نے پولس سے رجوع نہ کیا ہو تو پھر وہ دو ہزار بیس وائل آر نور ٹو کے تحت پرائیوٹ کمپلینٹ کرنے کا اہل نہیں ہے پرائیوٹ کمپلینٹ فائل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جو کنسرن پولس ہے اس سے رجوع کرے اور پولس جو ہے وہ کسی بھی طرح کسی بھی وجہ سے اس کو رفیوز کرے کہ وہ اس کو فردر پرسیڈ نہیں کرنا چاہتے اس کی اوپر فیادہ جو نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کی پاس ریمڈی ہے کہ وہ پرائیوٹ کمپلینٹ کی طرف آئے اب سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ بڑڈن اپروف کا ہے بڑڈن اپروف دو طرح کے ہیں یہاں پہ ایک بڑڈن اپروف اس وقت آپ کی اوپر لاغو ہوگا جس وقت آپ نے کمپلینٹ کو ایڈمنٹ کروانا ہوگا اور ایک جب وہ کیس کی شکل احتیار کر لے گی ٹرائل کی شکل احتیار کر لے گی تو پھر اس کے بعد بڑڈن اپروف آپ کی اوپر ہوگا کہ آپ نے اپنی کمپلینٹ کو ثابت کرنا ہوگا بڑڈن اپروف جو ہے وہ ہمیشہ کمپلینٹ کی اوپر ہوگا کمپلینٹ نہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ وقوع سرزد ہوا ہے فلان فلان شخص نے کیا ہے فلان فلان ویپنز کے ساتھ کیا ہے اس طرح کیا ہے جو بھی ضروری ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ بڑڈن اپروف سارے کا سارا جو ہے وہ کمپلینٹ کی اوپر ہوگا کمپلینٹ نے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جرم سرزد ہوا ہے فلان بننے نے کیا ہے جب انیشہ سٹیج ہوگی تو اس وقت صرف کمپلینٹ نے یہی ثابت کرنا ہوگا کہ پرائمہ فیشی یہ کیس میڈ اوٹ ہوتا ہے اتنا ہی اس کی اوپر صرف بڑڈن اپروف ہوگا جیسے ہی وہ اس حد تک کہ اس کو لے جائے گا کہ وہ کورٹ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوگا کہ جو وہ پرائمہ فلان کر رہا ہے جو اس نے ویٹنسز پیش کی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس سے کورٹ یہ اس نیجے پہنچ جائے کہ یہ پرامہ فیشی آرگویبل کیس ہے یہ پرامہ فیشی کیس میڈ اوٹ ہوا ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کو ایڈمنٹ کر کے فردر پروسیڈ کر لے گی لیکن جب وہ ریگولر ٹرائل میں آئے گا تو پھر بڑڈن اپ پروف جو ہے یہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا پھر اس میں اس نے قانون شہادت کی وہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوں گی جس سے اس نے اپنے کیس کو ثابت کرنا ہوگا اب ہر پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایڈمنٹ ہو جائے گی اس میں سیف گارڈ پروائیڈڈ ہیں کیوز کے لیے کہ جس وقت کورٹ جو ہے وہ قرصی سٹیڈمنٹ کو آڈ کروالے گی تو پھر اس کے بعد کورٹ یہ نہیں ہے کہ بلائنڈ لی اس کو ایڈمنٹ کر کے ملزم کو طلب کر لے گی کورٹ جو ہے وہ اس کو ہر لحاظ سے پھرکے گی اور اس کے بعد اگر کورٹ اس نیزے پہنچتی ہے کہ وہ کمپلینٹ جو ہے وہ کس طرح فریولیس ہے تو پھر کورٹ انیشیلی ہی اس کو جو ہے وہ ڈسمس کر دے گی لیمیٹیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ پرائیوٹ کمپلینٹ میں نو ڈاوٹ کہ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے لیکن آپ نے ایک لا ذہن میں رکھنا ہے کہ لانگر دا کمپلینٹ اس ڈلیٹ جیسے ہی کمپلینٹ دیر تاخیر کے ساتھ دائر ہوگی تو تصبر کیا جائے گا کہ اس میں چاہیے کم ہے کم ہے کم ہوتی جائے گی اس لیے اس کو پرامٹلی دائر کرنا چاہیے as early as possible دائر کرنا چاہیے جو اکیوز پرسن ہوگا اس پرائیوٹ کمپلینٹ کے اندر وہ اس وقت تک اس کمپلینٹ میں پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی اس کو سمن نہ کرے جب پرائیوٹ کمپلینٹ ایڈمنٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد کوئی اس کو سمن کرے گی پرائیوٹ کمپلینٹ ایڈمنٹ ہونے سے پہلے اکیوز جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے جی کہ میں انیشل ہی بیعث کر کے جو ہے اس کو خالج کر دوں گا ایسا نہیں ہے سب سے پہلے جس وقت کمپلینٹ فائل ہوگی تو یہ میٹر بیٹوین کورٹ اور کمپلینٹ ہوگا اگر کورٹ اس نظر پہنچتی ہے کہ یہ ایک کمپلینٹ ایسی ہے جس میں کہ پرائیوٹ کس میڈ اوٹ ہوتا ہے تو پھر کورٹ سمن کرے گی اگر کورٹ انیشلی سٹیج کے اوپر یہ سمجھے کہ یہ نہیں یہ تو بڑی فریبلس ہے وکسیشیس ہے ابزرڈ ہے اس میں تو کوئی جان نہیں ہے تو پھر کورٹ اس وقت جو ہے وہ انیشلی سٹیج کے اوپر بھی اس کو خالج کر سکتے ہیں اس لیے دونوں کے پاس کورٹ جو ہے وہ دونوں کے رائیٹس کو observe کر رہی ہے کورٹ دونوں کے رائیٹس کو پھٹک کر رہی ہے کمپلینٹ کے رائیٹس کو پھٹک کر رہی ہے اور اکیوز کے رائیٹس کو پھٹک کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ کورٹ نے بلائنڈ لی جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اکیوز پسند کو طلب کرنا شروع کر دیا ہے کوٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو سیٹسفائے کرے گی اور سیٹسفائے کمپلینٹ کرے گا کوٹ کو اور جب کوٹ سیٹسفائیڈ ہو جائے گی تو پھر اس کو جو ہے وہ کیوز پرسن کو طلب کے جائے گا اس لیے جب کمپلینٹ آتی ہے تو اس وقت ہی کوٹ جو ہے اس کے رائٹس کو ابزرب کرنا شروع کر دیتی ہے اب جب ایک کمپلینٹ جو ہے یہ کوٹ کے پاس آئے گی تو سیکشن ٹو زیرو ون یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کوٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس کوٹ کے پاس یہ کمپلینٹ آئی ہے یہ کوٹ اس کمپلینٹ کو سننے کی مجاز ہے کمپیٹنٹ ہے کیا یہ اس کی جوز دکشن میں ہے اگر وہ کمپلینٹ جو ہے اس کوٹ کی جوز دکشن میں نہ ہو تو پھر وہ کوٹ اس کے اوپر انڈورسمنٹ کر کے اس کے اوپر ایک تحریر لکھے کہ فلان وجہ سے میں اس کو کمپلینٹ کو سننے کے قابل نہیں ہوں یا میں سننے کے اہل نہیں ہوں یا یہ کمپلینٹ جو ہے یہ فلاں مجسٹڈ کے پاس کمپیٹنٹ ہے میرے پاس کمپیٹنٹ نہیں ہے تو اس انڈوسمنٹ کے ساتھ اس کو ریٹرن کر دے گا پھر وہ کمپلینٹ جو ہے وہ پرپر کورٹ میں جا کے اس کو جو ہے کمپلینٹ کو فائل کرے گا اب انیشلی جب کورٹ نے یہ سمجھا کہ یہ کمپلینٹ جو ہے یہ صحیح جگہ کے اوپر دائر نہیں ہوئی تو پھر کورٹ کسی بھی طرح جو ہے وہ کمپلینٹ کو اگزیمن نہیں کرے گی اس کی کرسے سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرے گی اس کے لئے کورٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کرسے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے کورٹ سب سے پہلے یہ دیکھے گی کہ کیا یہ کمپلینٹ جہاں فائل کی گئی ہے یہ جگہ پرپر ہے کہ نہیں ہے اب جب کرسے سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس کورٹ کیا کرے گی کہ یا تو وہ اس سارے میٹر کی انکواری خود سے کر سکتی ہے کہ کیا یہ جو سبسٹنس میرے پاس آیا ہے یہ جو سٹوری میرے پاس آئی ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں اس کی انکواری کورٹ حود سے کر سکتی ہے اگر وہ حود سے کورٹ نہ کرنا چاہے تو پھر وہ کسی بھی پولیس افسر کو بیج دے گی کہ وہ اس کی انکواری انویسٹیگیشن کر کے اس کی رپورٹ مجھے پیش کرے یا کورٹ کسی بھی شخص کے پاس بیج سکتی ہے جو کہ پولیس افسر بھی نہ ہو اور کورٹ یہ کہے کہ اس کی انکواری کر کے اس کی رپورٹ مجھے پیش کی جائے یا کوٹ جو ہے وہ جسہ پیس کے پاس بیش سکتی ہے کہ وہ اس کی انکواری کریں اور انکواری کی رپورٹ جو ہے وہ مجھے پیش کی جائے اب اگر وہ کمپلینٹ جو ہے وہ کسی سیشن کوٹ میں چاہ رہی ہے تو پھر اس سیشن جائج صاحب کے پاس یہ احتیار ہے کہ وہ ابتدائی انکواری کے لیے وہ کمپلینٹ جو ہے وہ کسی اس بارڈی نے مجسٹڈ کو بیش سکتی ہے کہ وہ مجھے اس کی اوپر مکمل تھارولی انکوائری کرے اور انکوائری کرنے کے بعد رپورٹ مجھے پیش کرے جب بھی انکوائری کے لیے پرائیوٹ کمپلینٹ جائے گی تو جس میں شخص کے پاس پرائیوٹ کمپلینٹ جائے گی جس نے یہ رپورٹ مرتب کرنی ہوگی اس کے پاس وہ تمام احتیارات ہوں گے جو کہ ایک انویسٹیگیشن افیسر کے یا ایک ایس ایچو کے پاس احتیارات ہوتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ اس اکیوز پرسن کو گرفتار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کوڑ سے ورنٹ حاصل نہ کریں علاوہ ذی وہ شخص وہ پولیس افیسر یا جیسا پیس جو ہے وہ ویٹنسز کے آن اوٹ بیان بھی ریکارڈ کر سکتا ہے سیکشن ٹو سی ار پی سی یہ کہتا ہے کہ کمپلینٹ جو ہے وہ انیشلی سٹیج کے اوپر ہی ڈیس میں سو سکتی ہے اگر اس کمپلینٹ میں وہ جو الیگیشنز لگی ہیں وہ کوئی افینس میڈ اوٹ نہ کرتے ہوں ان سے کسی جرم کا سہزت ہونا ثابت نہ ہوتا ہو وہ ابزرڈ ہوں انہیلتھی ہوں ایسے ہوں جن کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا ان کے اوپر کوئی لیگلی بار ہو یا وہ بدنیتی سے دائر کی گئی ہو یا وہ کسی ایسے شخص کے حلاف دائر کی گئی ہو جو کہ کسی عدالت کے حکم کے تائید میں یا عدالت کے حکم کو حکم کے تحت کوئی کام سر انجام دے رہا ہو یا اس کے جو کانٹنٹس ہیں وہ ایسے ہوں کہ جس میں ابیوز اپ رس اپ لا ہو تو اس صورت میں کوٹ جو ہے انیشلی سٹیج کے اوپر اس کو ڈیس میس کر دے گی اب جو ڈیس میسل اف کمپلینٹ ہے وہ کسی بھی طرح کوٹل نہیں ہے دوز اٹھارہ پی سی آل جی پیج سیون سیون ون یہ کہتا ہے کہ جو ڈیس میسل اف کمپلینٹ ہے وہ میکسیمم ڈس چارج کی تعریف میں آ سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں کہ کسی بھی طرح وہ کوٹل کی ڈیفنیشن میں نہیں آ سکتی اور اگر آپ کی کمپلینٹ جو ہے وہ ڈیو تو نن پرسیکوشن یا نن سبمیشن اف سرسز چارجز جو ہے وہ ڈس میس ہو گئی ہے تو پھر سیکنڈ کمپلینٹ فائل کرنے میں کوئی بار نہیں ہے اس کے لیے جو دو کیسلہ ہیں وہ دوہز اٹھارہ ہیں میل ڈی پیج ٹو سکس اور دوہزار اونی پیسہ جو پیج سکس اکس فائف ہیں اب اگر کسی کی کمپلینٹ جو ہے وہ جو ہم نے بیاں وہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی تھی جن وجوہات کی بنا پر ڈسمس ہو سکتی ہے ان میں سے کوئی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے اور پھر بھی کمپلینٹ جو ہے وہ اس سے اگری نہیں ہے تو پھر وہ اس آرڈر کے حلاف جو ہے وہ رویین فائل کرے گا اپلٹ کوڈ میں اگر تو کمپلینٹ جو ہے وہ مجسٹریڈ نے حرج کی ہے تو وہ سیشن کوڈ میں جائے گا اور اگر کمپلینٹ جو ہے وہ سیشن جج صاحب نے حرج کی ہے تو پھر وہ ہائی کوڈ میں جائے گا اور پھر اس کے تحت جو ہے جو رویجنل کوڈ ہے وہ اس کے پاس وہ تمام احتیارات ہیں کہ وہ اثر انو اس کا جائزہ لے اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ آرڈرز درست پاس ہو ہے تو ظاہر ہے اس کی رویان خارج ہو جائے گی اور اگر کوڈ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں وہ کمپلینٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے خارج نہیں ہوئی اس میں کوئی جان تھی یا اس میں ایسا کوئی سبسنس تھا کہ جس کا ایک ریگولر ٹرائل ہونا ضروری ہے تو پھر اس کی رویان منظور کر کے دوبارہ پر لا پروسیڈ کیا جائے اب جو سیکشن 204 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوڈ جو ہے وہ کسی کمپلینٹ کو ایٹمیٹ کر لے گی تو پھر وہ ملزمان کو طلب کرے گی سب سے پہلے ان کو سمجھ بیجے جائیں گے اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کو ورنٹ بیجے جائیں گے ورنٹ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک بیلیبل ہے ایک نان بیلیبل ہے پہلے کوڈ جو ہے وہ بیلیبل بیجے گی پھر نان بیلیبل بیجے گی اور ہر حاج بھی ان کی جو اٹینڈس ہے وہ سکوئر کرے گی اور پھر اس کے بعد ایک ریگولر ٹرائل ہوگا اب جب اکیوز سمن ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو چلان کا ٹرائل ہے اور جو پرائیوٹ کمپلینٹ کا ٹرائل ہے وہ ایک ہی طرح کا ہو جاتا ہے ان میں کوئی فرق نہیں رہتا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرائیوٹ کمپلینٹ کیس بن جاتا ہے وہ ایک ٹرائل بن جاتا ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو